موسیقی لوگوں کو محبت دو قریب ہوں میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد افریدی کو بیج دیا شاہد افریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرپٹر ہے میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹا ہے آدھا گھنٹا میں گیا تو وہ سہمہ ہوا چہرہ مولانا آگیا پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لئے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے دھرا ہوا سہمہ ہوا تھا تو میرا ایک دور کالیش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لئے میں اس دوست کو اس کی نفصلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ واسطہ نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا تھا لے گے میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لئے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے مجھے کام کار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق اب بھی اس کی طرح بھائیوں جیسا تعلق میں اس کا احسان ماں مجھے زبردستی لے گیا ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لط لگ گیا اسے دھو گیا وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا اس کو کسی نے لات ماری تو اسی دھو گیا بہترین لات سے میں سی دھو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لط پائے گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین جو نا جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچارہ ایسے بیٹھ ہوگا تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کرتے وہ تھوڑے دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام سکسٹی ٹو سیونٹی ٹو جو فلم انڈرسٹی کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا اس کی لائن کا علم تھا تو تو بہران پریشان یہ واسطہ ہو نہیں تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں کبھی راج کبور کی شروع ہو گئیں محبوب صاحب شروع ہو گئے کبھی مدن موہن شروع ہو گئے وہ آدھا گھنڈہ تو یوں ہی گزر گیا تو آدھے گھنڈے کے بعد میں نے کہا مارا تو ٹائم آور کا نہیں نہیں اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں جب اس کا سارا خوف دور ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے اس میں پونے گھنڈے سے پچاس منٹ گزر گئے تھے تو پھر میں نے کہا آمیر بھئی آپ حج پہ آئے ہیں اگر آپ اجازت ہیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو کہنے یہاں جی ضرور سنائی پھر میں سوا گھنٹا بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا سوا گھنٹا ایسے بٹھ کر ہوں سنتا ہلا نہیں اپنی جگہ سے لوگ محبت کے بھوکے ہیں تم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا آمیر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کہ ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آئے کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں نے کہا میں مدینہ آ جاؤں گا میں مدینہ پہلے ہوا آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تاریخ کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے چار بجوں سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے ہو اس کا جینی چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمینڈ کے پشلے ساتھ اس کا میسیج آ کہ میری فلم تلاش آرہی اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اے چنگی بڑھا میں نے کہا اب کیا کروں جواب دینا بھی ضرور یہ دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کروں تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب کہا جی ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے تو ہی جواب دے میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلا دن بھی گزر گیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضو کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھ اس کو میسیج کیا کہ آمیر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگئے پہ میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ آپ کو فون کر سکتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ ہوں میں پہلے اسے میسے دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسے دیتا ہے کال کر لیں تو تھوڑے جو بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت ڈلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسے دیکھا تو میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں ہوں پیتی تینوں بھائیو محبتیں بانٹو نفرنس تو پہلی بہت پھیل چکی نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سا محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحباب لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحباب محمد رسول اللہ